دوستو اتحاس کے پننے میں جب کبھی بھی سنہرے اکچھر ہوگے بھارت دیش کی بربادی کی کہانی لکھی جائے گی نا تو سب سے پہلا نام اس میں گودی میڈیا کا آئے گا ویسے خدا نہ کرے کہ ہمارا دیش کے اوپر کسی کی گندی نظر پڑے ہمارا دیش برباد ہو ہم خدا سے دعا کرتے کہ ہمارا دیش ہمیشہ سلامت رہے اور گندی نظروں سے بچا رہے لیکن ہمارے دیش کی یہ جو گودی میڈیا ہے اور اندبھکت جو ہے نا یہ پوری طریقے سے ہمارے دیش کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں گودی میڈیا طلبے چاٹ چاٹ کر الٹی سیدھی خبریں پھیلا دیتا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کا کام اندبھکت کرتے ہیں گودی میڈیا اور اندبھکت آپس میں مل کر ہمارے اس پیارے سے بطن کو برباد کرنے پر پوری طریقے سے تیار ہے اور جب کبھی بھی خدا نہ کرے ایسا کبھی ہو ہمارے دیش کے ساتھ کبھی بھی بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو یہ گودی میڈیا اور اندبھکتی اس چیز کے ذمہ دار ہوگے دوستو دیش کے اندر اس وقت اتنا بڑا کسان آنزورن چلا ہے لیکن گودی میڈیا اس وقت بھی ستہ دھاری پارٹیوں کے تلبے چاٹ رہی ہے بڑے بڑے ادھیوک پتیوں کے تلبے چاٹ رہی ہے کسانوں کی آواز کو اٹھانے کی وجہ ہے کسانوں کی اوپر اُلٹے سیدھے الزام گودی میڈیا کے طرف سے جڑے جا رہے ہیں اور اندبھکت اس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں چلو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ گودی میڈیا ستہ دھاری پارٹیوں کے تلبے چاٹتی ہے ستہ دھاری پارٹیوں کے بڑے بڑے نیتاؤں کے تلبے چاٹتی ہے لیکن ادھیوک پتیوں کے ادھیوک پتیوں کے بھی یہ تلبے چاٹتی ہے گودی میڈیا ان کا زمین کہاں مر گیا ہے کتنا گریں گے یہ لوگ پیسے کے لیے دن رات لوگ ان کو بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں کتے کی طرح اپنے پروٹیسٹیں بھگا رہے ہیں لوگ ان کو لیکن پھر بھی ان کو بلکل بھی شرم نہیں ہے کتنا زیادہ گر چکے ہیں یہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے حد کر دی ان لوگوں نے کبھی کبھی تو ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے ان کو کوئیٹا سیدھا کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ نورمل سی بات ہو گئی ہے شاید ان کو بھی اب ایسا ہی لگنے لگا ہے گھر پہ جاتے ہوں گے تو ان کا حزبیڈ یا ان کی بی بی ان کے بچے ان کے موابن کو دیکھ کر کیا کہتے ہوں گے یار بھائی آپ کیا کر رہے ہو چینل پر بیٹھ کر کس طریقے سے آپ بچارے کسانوں کی آوازوں کو اٹھانے کی بجائے جھوٹے جھوٹے الزام لگا رہا ہے ان کو لے کر الٹی سی دے خبریں چلا رہے ہو دوستو ابھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ پنجاب کے اندر ریلائنس جیو کے پندرہ سو ٹاور کو توڑ دیا کسانوں نے لیکن یہ بات ان لوگوں کو حزب نہیں ہوئی ان لوگوں کو لگا یار کسانوں نے کتنا نقصان کر دیا ہمارے صاحب کا امبانی صاحب کا کتنا بڑا نقصان کر دیا پندرہ سو ٹاور توڑ ڈالے جب امبانی صاحب کا نقصان ہوگا تو ظاہر سی باتیں ان لوگوں کا بھی نقصان ہوگا کیونکہ کچھ چیلن تو امبانی صاحب بھی ہینڈل کر رہا ہے نیوز ایٹین انڈیا اس کے آنر کون ہے امبانی جی تو ہی ہے تو جب پنجاب کے اندر پندرہ سو ٹاور ٹوٹے تو ان کو لگا یار یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا تو انہوں نے کسانوں کو الٹا فانسنے کے لیے کہہ دیا کہ ارے یہ تو کناڈا کی کمپنی کے ٹاور تھے ارے کسانوں کو تو کچھ حاصل نہیں ہوا جیو کے ٹاور کو توڑ کر اور باقی میں یہ بات صحیح ہے کہ جو ٹاور ہیں یہ ریلائنس بیج چکا ہے کناڈا کی ایک کمپنی ہے اس کو اس نے پچھس ہزار کرو میں بیج دی ہیں سارے ٹاور انڈیا کے جتنے بھی جیو کے ٹاور ہیں وہ بک چکے ہیں ایک کناڈا کی کمپنی نے خرید لی ہے لیکن اس بات کو گودی میڈیا نے ایسے دکھایا جیسے کسان کوئی بہت بڑی جنگ ہار گئے ہوں ارے کسانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ریلائنس کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن ان لوگوں کو اتنا ہی پتا ہے کہ جب ٹاور بند ہو جائے گا ٹاور ٹوٹ جائے گا تو ریلائنس کے نیڈبرک کہاں سے آئیں گے ٹاور اوپن حسان تو کہناڈا کی کمپنی کا ہوا لیکن جو ٹاور ٹھپ رہے نیڈبرک ٹھپ رہے اس سے کس کا نقصان ہوا اس سے کیا مانی کا نقصان نہیں ہوا جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا کسانوں کو ایسا ندھے کرنا چاہیے تھا کیونکہ جو ٹاور ان لوگوں نے توڑے تھے اس پر اور بھی نیڈبرک لگے ہوئے تھے بوڈا فون آئیڈیا ایٹر بغیرہ کے بھی کننکشن وہاں پر تھے جس کی وجہ سے سارے علاقے میں سارے کمپنیوں کے نیڈبرک گائب ہو گئے جس کے وجہ سے کافی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا وہاں کے لوگوں کو فیلال اب مرمت ہو گئی ہے ریلائنس کے ٹاور دوارہ سے چالو ہو چکے ہیں لیکن اس بیج امبانی کو اتنا بڑا گھاٹا ہوا کہ وہ ایشیا میں سب سے امیر آدمیوں کی لسٹ میں نمبر من کی پوزیشن سے دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں چائنا کا ایک شخص ہے جس کا نام چنگو مانگو نامیں پتہ نہیں کیا جیسے نام رکھتے ہیں یہ لوگ تو وہ شخص پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے ایشیا میں واقعی ٹاپ ٹین کی لسٹ سے پہلے ہی بہار ہو چکے ہیں امبانی ٹاپ ٹین کی لسٹ سے پچھلے مہینے پندرہ تاریک کوئی وہ بہار ہو چکے تھے اور اب یہ کسان آندورن کے وجہ سے جس طریقے سے کسانوں نے جیو کا وائکوٹ کیا ہے ریلائنس کا وائکوٹ کیا ہے اس کے بعد ایشیا کے نمبر بر پوزیشن وہاں سے کھسک گئے ہیں امبانی نیچے کو تو سال کے پہلے دن ہی امبانی کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے جس کے بعد وہ نمبر بر کی پوزیشن سے دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں ٹاپ ٹین امیروں کی لسٹ سے بھی بہار ہو چکے تو کسان آندورن کا اثر دیکھنا شروع ہو چکا ہے امبانی کو کافی بڑا نقصان ہوا ہے کسانوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اب بابا رام دیب کی باری ہے اس کے بھی تلبے بہت زیادہ چاٹتے ہیں ہمارے دیش کی گودی میڈیا سبائی بڑھال دیتے ہیں ٹی بی چینل پر بابا جی کو اور بابا جی اپنا گیان پیلتے ہیں تو کسان اب ریلائنس جیو کے بعد بابا جی کا بائیک آٹ کرنے پہ لگ ہوئے ہیں لیکن گودی میڈیا ستہ دھاری پارٹیوں کے بعد وہ دیوپتیوں کے تلبے چاٹے پہ پوری طریقے سے لگا ہوا ہے امبانی کا کہیں پر نقصان نہیں ہونا چاہیے کسانوں کا بھلے کتنا نقصان ہو جائے کسان کتنے بھی مر جائے کچھ ہو جائے لیکن نہیں ان کو صرف خبریں دکھانی ہیں تو ستہ دھاری پارٹیوں کے اور امبانی کے ابھی وقت ہے یار صدر جاؤ کہ آپ مو دکھاؤ گے اپنے بچے کو جب بچے تمہاری کہانیاں سنا کریں گے اتنی ساری ویڈیوز تمہارے خلاف بن چکی ہیں اتنی ساری مزاگ تمہاری سوشل میڈیا پر بن چکی ہیں جب تمہارے بچے بڑے ہو کر دیکھیں گے تو تھوکیں گے تم لوگوں پر کہ کتنا زیادہ گر گئے تھے ممی پابا آپ لوگ پیسہ کمانے کے لئے تو وقت ہے یار تھوڑا سا صدر جاؤ اور برا لگاؤ تو یار معافی چاہتا ہوں لیکن ذرا ایک بار رات کو لیٹ کر سوچنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں پیسے کے لئے